بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز دوستو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم جب بھارک کے دورے پر آئے تو مودی سرکار نے ہندوتوہ کا گندہ اور تاریخ چہرہ چھپانے کی بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ بین نکاب نہ ہو جائے ڈونلڈ ٹرم کے گزرنے والے راستوں پر واقع کچھی بستیوں کے آگے دیواریں چندی گئیں سڑکوں پر پان کھانے پر پبندیاں آئید ہو گئیں ہر طرف صفائیاں کروا دی گئیں لیکن جو اندر کا گند تھا اسے نکالنا بھول گئے اور وہ ظاہر ہوا دلی میں کہ جب انتہا پسندی کے نظریات کی پیروی کرنے والے ہندو دہشتگرد مسلمانوں کے علاقوں پر پل پڑے حتیٰ کہ ایک مسجد کو آگ لگا کر شہید کر دیا گیا اس مسجد کے مینار پر چڑھ کر ہندووں نے مذہبی رنگ والا پرچم لہر آیا اور بابری مسجد کے واقعے کی یاد تازہ کر دی آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ تفصیلی مناظر آپ تک پہنچائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ کیا ان کے گھروں میں گز کر آگ لگائی حتیٰ کہ خانہ خدا کو بھی نہ چھوڑا اور جب وہ مسجد کے مینار پر چڑھے تو کیا ہوا اگرچہ پورا انڈین میڈیا اس واقعے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس خبر کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے حتیٰ کہ سوشل میڈیا سے بھی اسے ڈیلیٹ کروایا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ ویڈیو بھی جلڈ ڈیلیٹ کروا دی جائے اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے لوگوں تک پہنچا کر انہیں حقائق سے آگاہ کریں اور تفصیلات میں جانے سے قبل آپ کو یادہانی کرواتے چلیں کہ ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز بروقت ملتی رہیں دوستو دو روز قبل نئی ڈیلی میں اس وقت فسادات پھوٹ پڑے جب شمال مشرقی علاقوں میں موتنازے شہریت کے قانون کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر ہندو انتہا پسندوں نے حملہ کیا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کے دورے بھارت کے باوجود دلی میدان جنگ بنا رہا اور انتہا پسند ہندو بلوائیوں نے کئی مکانات دکانوں اور گاڑیوں کو جلا ڈالا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب انہی علاقوں میں کرفیو تک نافذ کر دیا گیا تھا لوگوں کے باہر نکلنے پر پابندی بھی آئی تھی تو پھر یہ ہندو انتہا پسند کیسے ان علاقوں میں دندناتے پھرتے رہے اور آگ لگاتے رہے ان فسادات میں اب تک پولیس سمیت درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں انہی فسادات کی آڑ میں ہندو بلوائی آپے سے باہر ہو گئے اور دلی کے علاقے اشوک نگر کی مسجد پر دعویٰ بول دیا سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہندو بلوائیوں کا جتھا اشوک نگر کی جامع مسجد کے منار پر چڑھ دوڑا کئی افراد نے منار پر چڑھ کر حلال کے نشان کو اکھارنے کی کوشش کی جبکہ ساتھ ہی مسجد کے لاؤڈ سپیکرز اتار کر زمین پر پھینک دیئے اور نعرے لگاتے رہے اسی دوران انتہا پسندوں نے مسجد پر بھارتی ترنگا اور ہندووں کی مذہبی علامت سمجھا جانے والا پرچم لہر آیا جبکہ مسجد کو آگ لگا دی گئی سوشل میڈیا یوزرز نے بڑی تعداد میں مسجد پر حملہ کرنے کی ناصر مضمت کی بلکہ ان میں خود انڈین بھی شامل تھے اور اسے بابری مسجد جیسا سانے اقرار دیا گیا یہاں آپ کو مودی سرکار کا مکروح چہرہ دکھاتے چلیں کہ نئی دلی میں کرفیوں کے باوجود بھارتیہ جنتہ پارٹی کے رہنماء نے مسلم مقالف ریلی نکالی ریلی کے دوران انتہا پسندوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو مسلمانوں سے لڑنا ہوگا چاروں طرف سے آج ہم مسلمانوں میں گیرے ہوئے ہیں یہاں رہنا ہے تو کھڑا ہونا ہوگا مسلمانوں سے لڑنا ہوگا اسی طرح کی انشتیال انگیز تقریروں کے بعد یہ انتہا پسند مسلمانوں کے علاقوں میں گھس گئے ان کے گھروں دکانوں حتیٰ کے مساجد تک کو آگ لگا دی گئی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پاسبان مل گئے کعبے کو سنم خانے سے تو محجد پر ہونے والے اس حملے سے ہندوستان میں واضح طور پر تقسیم کھل کر سامنے آگئی ہے ایک طرف لوگ ہیں جو مودی کے بھگت ہیں اور ہندووں کے انتہا پسند نظریات کو فالو کرتے ہیں تو دوسری طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار کا یہ نظریہ بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا چنانچہ اپوزیشن رہنما ہوں سنجیدہ صحافیوں یا سیول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر علل اعلان کہتے رہے کہ اس وقت بھارت اپنے تاریخ ترین دور سے گزر رہا ہے اور یہ جو سانیا ہوا ہے یہ بابری مسجد کی یاد تازہ کر رہا ہے اور اگر ایسے حالات جاری رہے تو بہت جلد بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا دوستو یہی وہ معاملہ ہے جس کی جانب ہماری پرانی ویڈیوز میں اشارہ بھی کیا گیا تھا جن میں سے کچھ ویڈیوز ڈیلیٹ بھی کروا دی گئیں کہ اس گھر کو گھر کے چراغ ہی سے آگ لگے گی اور مودی سرکار اگر یہاں پر موجود ہے تو وہ دن دور نہیں کہ ہندوستان صرف ہندووں کے لیے رہ جائے گا اور باقی اقلیتیں اپنے اپنے الیدہ وطن کے لیے جدو جہد شروع کر دیں گی اگرچہ اس بات کا اعلان کھلم کھلا تو نہیں ہوا لیکن ہندوستان کی اپوزیشن پارٹیز دبے دبے لفظوں میں بار بار یہ کہتی ہیں کہ آج گاندی ہار رہا ہے اور جنا کے نظریات کو فتح مل رہی ہے ادھر بھی کال تک جو لیبرل برگیڈ اور ممبتی مافیا یہ آوازیں بلند کر رہی تھی کہ بارڈر محض ایک لکیر ہے اصل میں ہندوستان پاکستان ایک ہی ہیں ان دونوں کی ثقافت میں کوئی فرق نہیں تو ان کے لیے یہ مو پر تمانچے سے کم نہیں ہے کہ انتہا پسند ہندووں کا اصل چہرہ بے نکاب ہو چکا ہے اور آج اس بات پر مور تصدیق ثبت ہو رہی ہے کہ کل قائدعظم نے جو کہا تھا اور جس بنیاد پر پاکستان بنا تھا وہ بلکل ٹھیک تھی دوکمی نظریہ آج بھی درست ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان اکل کے اندوں پر یہ واضح ہوتا چلا جائے گا کہ جنا اور اقبال نے جو کہا تھا بلکل درست کہا تھا آج گجرات کے قاتل مودی کی سربراہی میں ہندوستان میں حالات جے ہو چکے ہیں کہ دلی میں ہندو انتہا پسند تو مسلمانوں پر ظلم کر ہی رہے ہیں ان کے ساتھ پولیس انتظامیہ بھی ملی ہوئی ہے جب ہندو انتہا پسند مسلمان نوجوانوں کو چنچن کر گولیاں مار رہے تھے تو ان کو بچانے کے لیے جو ایمبولنس منگوائی جاتی ہے پولیس اس ایمبولنس کو ان تک پہنچنے ہی نہیں دیتی اطلاعات کے مطابق بھارتی مسلمان نوجوانوں کو خود پولیس بھی چنچن کر مار رہی ہے دلی میں مسلمانوں پر تشدد کے نتیجے میں ایک درجہ سے زائد مسلمان نوجوان شہید ہو چکے ہیں بھارتی فوج اور پولیس ان شہید اور زخمی نوجوانوں کو اسپتالوں کی طرف لے جانے سے رکتی ہے اور انڈین پولیس دو طرفہ جنباق ہونے والوں کی تعداد چھپانے کے لیے ان نوجوانوں کو گاڑیوں میں پھینک کر نامعلوم مقامات کی طرف لے جا رہی ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی مسلمان نوجوان کو گولی لگنے کے بعد اس کا بھائی کس طرح ایک موٹر سائیکل پر بٹھا کر مزہروں والی جگہ سے نکال کر کسی اسپتال تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پولیس اسے باہر جانے سے روک رہی ہے ایسا ہی ایک واقعہ دلی کے علاقے کردنپوری میں پیش آیا جہاں ہندو انتیاب پسندوں نے چودہ سالہ مسلمان نوجوان کو گولی ماری گولی لگنے کے بعد فیضان نامی یہ نوجوان گر گیا مقامی لوگوں نے اسے طبی امداد دی ایمبولنس بلائی گئی تو اس ایمبولنس کو پولیس نے روک لیا اور چھے گھنٹے کے بعد پولیس نے اس کو آنے کی اجازت دی چھے گھنٹے تک پولیس نے گاڑی روکے رکھی اس دوران نوجوان مقامی افراد کے پاس زخمی حالت میں موجود رہا اور چھے گھنٹے بعد اسے اسپتال منتقل کیا گیا سوشل میڈیا پر وائرل ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ برملہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے گولی ماری وہ بی جے پی کے گھنڈے تھے اور متنازے شہریت بل کے حق میں نعرے لگا رہے تھے اور مسلمانوں کو ہندوستان چھوڑ دینے کی دھمکی دے رہے تھے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ گیارہ دسمبر دوہزار انیس کو پارٹی پارلیمنٹ نے شہریت کا متنازے قانون منظور کیا تھا جس کے تحت پاکستان بنگلہ دیش اور اغوانستان سے بھارت جانے والے غیر مسلموں کو شہریت دی جائے گی لیکن مسلمانوں کو نہیں اس قانون کے ذریعے بھارت میں موجود بڑی تعداد میں عباد بنگلہ دیشی مہاجرین کی بدخلی کا بھی خچا رہا بھارت میں سیٹیزنشپ کے اس متنازے قانون کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور ہر مقتبہ فکر کے لوگ احتجاج میں شریک ہیں اگر یہ کہا جائے کہ پورا انڈیا اس وقت مودی سرکار کے خلاف سڑکوں پر ہے تو غلط نہ ہوگا اور مودی سرکار نے گفتو شنید کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی بجائے اپنے گنڈوں کو ان پر چھوڑا ہے پھر اس کا ایک مظاہرہ دیکھنے میں آیا کہ جہاں پہلے بی جے پی نے مسلمانوں کے خلاف ایک ریلی نکالی مسلمانوں کے خلاف نعرے لگائے اور اس کے بعد ان گنڈوں نے مسلمانوں کے علاقے پر حملہ کر دیا لوگوں کے گھروں اور دکانوں کو آگ لگائی گئی حتیٰ کہ خانے خدا کو بھی نہ چھوڑا گیا دوستو پاکستانی میڈیا کو تو کھیل تماشے دکھانے سے فرصت نہیں ہے انڈیئر میڈیا اس طرح کی تمام خبروں کو دباتا رہتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس موتنازے شہریت بلکا بھارت پر کیا اثر ہوا ہے بھارت اس وقت ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی پوزیشن میں ہے کئی صوبوں نے مرکزی حکومت کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا اور اس موتنازے قانون کو اپنے اپنے علاقے میں نافذ کرنے سے صاف انکار کیا ہے پنجاب ہو، چھتیس گھڑ ہو، مدیہ پردیش ہو یا کلکتہ ہو کئی بھارتی ریاستیں شہریت کے موتنازے قانون کے نفاظ سے صاف انکار کر چکی ہیں جبکہ بھارتی ریاست کرلہ اس قانون کو سپریم کور تک لے گئی ہے اور ناگا لینڈ سمیت تو کئی ریاستیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے واشگاف انداز میں بھارت سے آزادی گنارہ لگا دیا ہوا ہے وہاں پر اپنا جھنڈا، اپنی سرکار، اپنا نظام چلائے جا رہا ہے اور انڈین آرمی وہاں پر بھی کشمیر کی طرز پر آپریشن کرنے کے لیے تیار کی جا رہی ہے مودی سرکار تو جھوڑ بول کر اور انڈین میڈیا کو خرید کر اپنی عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے لیکن انڈیا ہی کے اندر سے جو سنجیدہ لوگ ہیں جو معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں وہ مودی سرکار کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں قزشتہ کل جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دورے بھارت کے دوران پاکستان کی تعریف کی تو انڈین میڈیا پر صفے ماتم بچ گئی لوگ مودی سرکار پر شدید تنقید کرتے رہے کہ آخر ان کا نظریہ ہر طرف بری طرح سے شکست کیوں کھا رہا ہے بھارت نے علمی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنے کی جو کوششیں کی تھی وہ کیوں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں دنیا کا ہر ملک پاکستان پر یقین کر رہا ہے اور بھارت کو ہر محاذ پر مو کی کانی پڑ رہی ہے دوستو اس بات کا جواب انڈین میڈیا اینکرز اور تذیعہ کاروں کے پاس تو نہیں ہے لیکن بے حیثیت مسلمان ہم اس کا جواب صرف ایک لائن میں جانتے ہیں اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ کسے عزت دیتا ہے اور کسے زلت اور اس وقت اللہ تعالیٰ پاکستان کو دنیا میں ہر سطح پر عزت دلوا رہا ہے اور انڈیا کی ہر جگہ پر زلت ہو رہی ہے آخر میں ہم صاحب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ بالخصوص انڈیا میں مقیم مسلمانوں کی اور بالعموم دنیا بھر میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکلات کو آسان فرمائے اگر آپ کے دل میں بھی یہی دعا ہے تو کمنٹس میں آمین لکھنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے دوسرے لوگوں تک ان حقائق کو بزریا فیس بک اور ویڈس ایپ ضرور پہنچائیے گا جزاک اللہ